بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین میں ہوں عماد مجید آپ دیکھنے یوٹیوب چینل آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا پاکستان کی معروف ترین اینکر آئشہ جنزیب کے اوپر ان کی جو شور ہیں انہوں نے تشدد کیا ہے تو کیا واقعی تشدد ہوا ہے یا پھر ڈراما رچائے جا رہا ہے یہاں پر یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا سائل عدیم کا اس واقعے سے کیا لینا دینا ہے اور کیا آئشہ جنزیب صاحبہ تیسری شادی کرنا چاہتی ہیں آئشہ جنزیب صاحبہ کا جو پہلے شورت تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا تو ان کے بعد یہ ان کی دوسری شادی تھی اور آج افسوسناک واقعہ جب پیش آیا تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت ہی انتہائی شرمناک رد عمل سامنے آ رہا ہے اس واقعے کو لے کر سائل عدیم صاحب کو لنک کیا جا رہا ہے اس واقعے کے ساتھ اور بتائیے جا رہا ہے کہ سائل عدیم صاحب نے جو شو کیا تھا جس میں خلیل الرمانگوار صاحبہ بھی موجود تھے آئشہ جنزیب صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی اور وہ شو پلانٹڈ تھا اور یہ ان کی شور کی جانب سے ایک ریسپونس آیا ہے دیکھیں سب سے پہلے اس واقعے کے بعد آئشہ جنزیب صاحبہ جو ہیں ان کا کیا رد عمل ہے وہ اس واقعے کے مطلب کیا کہتی ہیں وہ میں آپ کے آنکو کے سامنے وہ تمام طرح اقائق رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کو جان سکیں دیکھیں آئشہ جنزیب صاحبہ نے کہا کہ ان کے جو شور ہیں انہوں نے ان کے اوپر پہلے بھی تشدد کیا اس سے پہلے بھی وہ مار پیٹ کرتے رہے لیکن آج انہوں نے مار پیٹ کی حد کر دی آئشہ جنزیب صاحبہ نے اپنے جو زخموں کے نشان تھے وہ دکھائے ان کی جو بیٹی تھی ان کو میں نے ان کے ساتھ دیکھا اور آئشہ جنزیب نے کہا کہ میرے اوپر تشدد کیوں کیا گیا مجھے کیوں مارا پیٹا گیا مجھے اس بات کا ابھی تک علم نہیں ہے آئشہ جنزیب صاحبہ نے اس واقعے کی فائی آر جو ہے وہ تھانے میں جمع کروا دی ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے شور کو گرفتار کیا جائے اچھا جب آئشہ جنزیب کا یہ واقعہ سامنے آیا تو میں سوشل میڈے کے اوپر ایک بہت ہی شرمناک رسپونس دیکھ رہا ہوں میں اس چیز کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے کہ ایک عورت جس جو کہ اس صدمے سے گزری اس کو مارا پیٹا اس کے جو مارت ہے یعنی کہ اس کا جو شور ہے اس نے اس کو مارا پیٹا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئشہ جنزیب صاحبہ ڈراما کر رہی ہیں دیکھیں آئشہ جنزیب صاحبہ اگر ڈراما کر رہی ہوتی تو وہ ایف آئی آر کیوں دیتی پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ سائی ردیم صاحب کو جو کہ اس واقعے کے ساتھ جو لوگ لنک کر رہے ہیں کہ وہ پروگرام بنا اس واقعے کی وجہ تو آئشہ جنزیب کہتی ہیں کہ اس سے پہلے بھی سال پہلے بھی ان کے جو شور ہیں انہوں نے ان کے پر تشدع کیا تھا تو اس ٹائم تو یہ پروگرام نہیں ہوا تھا دیکھیں ان کے جو شور ہیں ان کے مطلق آئشہ جنزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک طلاق بھی ان کو دے چکے ہیں تو ان دونوں کے ذرمیان جو معاملات ہیں وہ پہلے سے ہی کشیدہ تھے اور ان کے تمام طرح معلومات کے اوپر جتنے بھی ان کے اوپر ان کے اپس میں جو کہ ان کے درمیان معاملات چاہ رہے تھے ان کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو اینکر منصور علی خان صاحب اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکے ہیں وہاں پر ان کی اشہ جنزیب کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ فون کے اوپر بات چیت ہوئی انہوں نے وہ تمام تر چیزیں انہوں نے اپنے ویلاگ میں گزارش کروں گا کہ ایشہ جنزیب کے اوپر بلا وجہ کے اور گھٹیا اس عمال لگانا بند کریں یہ چیز بتانا کہ اپنے شور سے نراز ہی کسی شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں دیکھیں عورتوں کو جج کرنا بند کریں میری نظر میں ایشہ جنزیب صاحب آج میں وہ بے قصور ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جو شور ہے وہ کوئی نشا کرتے ہوں یا کوئی کوئی ایسی وجہ ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ایشہ جنزیب کے اوپر انہوں نے تشدد کیا پہلے بھی کرتے رہیں یعنی کہ اس سے یہ مراد بنتی ہے جو ایشہ جنزیب نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ ان کے جو شور ہیں وہ کوئی ذہنی طور پر وہ بیمار ہیں تو اس وجہ سے وہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں دیکھیں ایک نارمل شخص ایک عام شہری جو کہ جس کے تمام طرح ہوش و عوض جو شخص اپنے اوپر قابو پا سکتا ہے تو وہ کبھی بھی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا کبھی بھی یہ جو معاشرہ ہے یا پیر ہمارا جو دین اسلام ہے وہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا درس نہیں دیتا اور ہمارا جو اسلام ہے وہ عورت کو جج کرنے کا بھی حق نہیں دیتا تمام طرح وہ لوگ جو کہ عائشہ جنزیر صاحبہ سے نفرت کرتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ نفرت آپ کرتے ہیں آپ عائشہ جنزیر صاحبہ کو دیکھنا چھوڑ دیں آپ عائشہ جنزیر صاحبہ کو سننا چھوڑ دیں لیکن اس معاملے کے اوپر عائشہ جنزیر صاحبہ کے اوپر ان کے کردار کے اوپر اونگلی اٹھانے کا آپ سب کو حق نہیں ہے یہ بتانا کہ یہ عورت کسی تیسرے شخص اصداد شادی کرنا چاہتی تھی کومنٹس پڑے ہیں میں وہ پوسٹے دیکھ رہا ہوں میں اگر ایک ایک شخص کو یہاں پر ایکسپوز کروں گا تو وہ مجھے چیز وہ گوارہ نہیں ہے لیکن میں اپنی یہ اس ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مربانی کبھی بھی کسی معاملے پر جو ہے وہ عورت کو جج مت کریں عائشہ جنزیر صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کو دیکھ کر افسوردہ ہوں اور عدالتوں سے اور تھانے سے میں گزارش کروں گا کہ جو ان کے شور ہیں ہم کو کڑی سے کڑی صدا دی جائے اور ایک ایک ایگزیمپل سیٹ کرنی چاہیے تاکہ کل جو عورتیں ہیں وہ اس طرح کے ٹارچر سے بچ سکیں تھانکس پر آتنی اس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان